اے دن اے مہار کرتے ہیں جو تیرے در سے یار کرتے ہیں جو تیرے در سے یار کرتے ہیں در بدل یوں ہی کار کرتے ہیں در بدل یوں ہی کار کرتے ہیں در بدل یوں ہی کار کرتے ہیں جو تیرے در بدل یوں ہی کار کرتے ہیں اور ہر چلا میں مزار پر قدسی ہر چلا میں مزار پر قدسی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر جو چراغ رکھا ہوا ہے فرشتے بھی اس چراغ کا تواف کرتے ہیں یعنی اس در کے چراغ کا یہ مقام ہے کہ فرشتے اس کی اے فگر ہلتے ہیں اس کا تواف کرتے ہیں تو خود اس در کا اور اس روزہ مبارک کا اور اس مقام کا کیا مقام ہو سکتا ہے تو کیا فرمایا اللہ علیہ وسلم کہ ہر چلا میں مزار پر قدسی کیسے پرمانوار پھرتے ہیں کیسے پرمانوار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گداوں میں جسمیں اس گلی کا گداوں میں جسمیں مانگتے تاج دا پھرتے ہیں مانگتے تاج دا پھرتے ہیں مانگتے تاج دا کوئی شاموں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے پھڑا مانگتے تاج دا پھرتے ہیں پھرتے ہیں مانگتے تاج دا پھرتے ہیں مانگتے تاج دا پھرتے ہیں بول بول کو تو پسند پھول کیا دے پھول میری آنکھوں میں پھول کیا دے کھو کھو میری آنکھوں میں دشت تیوہ کی خار پھلتے ہیں دشت تیوہ کی خار پھلتے ہیں لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر نبی باطن صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مبارک کی بات پھولتا ہے آپ کے مزار مبارک کی بات پھولتا ہے لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر سبحان اللہ بارگاہ رسالت میں آذر ہو کر کوئی کام کر رہا ہے کوئی کام کر رہا ہے اور کچھ ہیں جو گردے مزار کر رہے ہیں لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں وہ سوئے لا لازار پھرتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چال پھر پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں امام رسول اللہ حضرت ہمیں جنجوڑ رہے ہیں جگہ رہے ہیں خوابِ وفلت سے کہ اے غافل دیکھ تو وہ جگہ کونسی ہے یعنی قلورستان جہاں پانچ جاتے ہیں چار واپس آتے ہیں پانچ کون ہوتے ہیں چار جنادہ اٹھانے والے اور پانچ میں بھائیت اب جب واپس آتے ہیں تو چاہ ہوتے ہیں ایک کہاں رہ گیا قبر میں رہ گیا اس جگہ کو یاد کر اے غافل اس جگہ کو یاد کر کہ جہاں پانچ جاتے ہیں چار واپس آتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں اگلا شعر ان لوگوں کے لئے ہے جو ہر ایک کیوں کی سے چل پڑتے ہیں کس رستے پر چلنا چاہیے سورہ فاتحہ میں ہر مسلمان اس کی تلاوت کرتا ہے اور نماز کی ہر رکت میں اس کو پڑھتا ہے اے اللہ ہمیں اس سیدھے راستے پر چلا جس پر تُو نے انعام کیا ان کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا یہ ہے سیدھا رستہ اور اس رستے سے جو بھی ادھر ادھر ہوگا وہ شیطان کی چلوں کا شکار ہو جائے گا کیونکہ اس سیدھے راستے کے علاوہ جتنے راستے ہیں ہر راستے پر شیطان اس کے چلے بیٹھیں مسافر ذرا بھی اپنے راستے سے اٹھا کرتا اور جس راستے پر وہ جا رہا ہے ذرا سے بھی ادھر ادھر ہوا کوئی ڈاکو آئے گا کوئی لٹیرہ آئے گا اور اس کا ایمان اس سے لے کر ضائع کر دے گا چرا کر لے جائے گا اعلیٰ حضرت عمالی سنت سمجھا رہے ہیں اور مسافر کو دنیا کا مسافر یعنی ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ اگر چلنا ہے تو سیدھے رستے پر چلو چلنا ہے تو اس رستے پر چلو جس پر اللہ نے انعام دیا ہے وہ صدیقین کا راستہ ہے وہ نبیوں کا راستہ ہے وہ شہداء کا راستہ ہے وہ نگلوہوں کا راستہ ہے چلنا ہے تو اس پر چلو کیا فرماتے ہیں کہ بائے رستے نہ جا مسافر سنے بائے رستے نہ جا مسافر سنے مال میں را مال پھرتے ہیں مال اس سے براد ہے ایمان ایمان کی دولت تیرے پاس ایمان کی دولت ہے تیرے پاس جو سب سے قیمتی مال ہے وہ ایمان ہے اور راہ مال پھرتے ہیں ہر دائیں بائیں رستے پر ڈاکو چور پھر رہے ہیں ایمان کے لٹے رہے ہیں لہذا اگر تُو ادھر ادھر ہوا تو تیرے پاس مال ہے اور راہ مال جگہ جگہ پھر رہے ہیں تیرے مال کو لوٹ لیں گے تیرے ایمان کو ضائع کر دیں گے اس لئے پھر رہے ہیں مال ہے راہ اور پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں ہزار 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 پھرتے ہیں تیری بات ایمان ہزار ہزار پھرتے ہیں اللہ ہزار